اسلام علیکم سیال ہیلتھ ٹپ چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک پھر کمال کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو نسخہ شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں جو لوگ ان بیماریوں میں مقتلع ہیں جیسا کہ پیٹ کے مسائل میدے اور حزمے کے مسائل یورکیسٹ کا بڑھ جانا جسمانی کمزوری اور مٹاپہ شامل ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کے ان تمام مسائل کا حل موجود ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ مغل بادشاہوں کو یہ حکیم ہوا کرتے تھے وہ مغل بادشاہوں کو اس نسخے کے استعمال ہفتے میں ایک بار ضرور کرواتے تھے جس کی وجہ سے مغل بادشاہ بالکل ٹھیک رہا کرتے تھے اس لیے انہیں کوئی بیماری یا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا اس لیے اگر آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درد پیٹ میں کھوم رہا ہے کبھی کسی ایک جگہ درد محسوس ہوتا ہے تو کبھی دوسری جگہ یا آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے یا آپ کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے یا پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ پھولنے کے بعد دل پر دباؤ محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے اور بے چینی محسوس ہوتی ہے یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے میدے میں تضابیت ہوتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہو یا کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا یا میدے میں درد ہوتا ہو یا بھوک نہ لگتی ہو یا کھانے کے بعد کھٹے ڈکار آتے ہو یا آپ زیادہ کھاتے ہی نہیں اس کے باوجود آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہو اور آپ مٹاپک کا شکار ہوتے جا رہے ہو اور آپ کو ہر وقت بچینی رہتی ہو ان تمام مسائل کا حل اس ایک نسکے میں موجود ہے اگر آپ اس نسکے کو صرف ایک ماہ استعمال کر لیتے ہو تو آپ کی یہ ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے گی یہ تمام بیماریاں پیٹ کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں اگر آپ اس نسکے کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو نسکہ شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے دو گلاس پانی لینا ہے پانی کو کسی برتن میں ڈال لیں اسے بائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب پانی ابرنے لگے تو آپ نے اس میں پودینے کے چند پتوں کو ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ اس میں آپ نے سوف ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ اس میں اجوائن ڈال دینی ہے اور ایک چھوٹی علیچی کھول کر اس میں ڈال دیں اب آپ نے دو گلاس پانی کو اتنا پکانا ہے کہ صرف ایک گلاس پانی رہ جائے تو اس کو اتار کر ٹھڈا کر لیں اور اس کو چھان کر پی لینا ہے واقعی سب مسئلوں کے لیے دن میں ایک بار استعمال کر لیں اور اگر مٹاپا کا شکار ہے تو اس کا استعمال دن میں دو بار کر لیں اگر آپ اس نسکے کو صرف ایک ماہ ریگولر استعمال کر لیں تو یہ سب بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آگے شیئر کریں تاکہ کسی اور بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سیال ہیلتھ ٹپس چینل تب تک کے لئے اللہ حافظ